اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تامیل ارشاد اور تامیل ارشاد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان ساحل نظروانی ابھی ہم موجود ہیں جو اولڈ یہاں ایج جی ایج ہسپیٹل ہے اس کے سامنے ہم موجود ہیں یہاں پر ابھی جو یہاں کے سفیدہ کے درکت آپ دیکھ رہے ہیں ویجولز میں میں صرف کیمرامین کو بتاؤں وہ آپ کو پین کر کے دکھائیں ویجولز میں آپ پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر واقع کیا ہوا جو یہاں سفیدہ کے درکت لگے ہوئے ہیں سفیدہ گر گئے ہیں اور یہاں پر یہ گاڑیوں پر بھی گر گئے تھے نقصان بھی ہلکا سا ہوا ہے لیکن جو یہاں کے دکاندار ہے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ اس چیز سے کافی پریشان ہے وہ ایڈمیسٹریشن سے ناراض ہے حالانکہ اگرچہ انہوں نے کئی بار ایڈمیسٹریشن کی نوٹس میں یہ بات لائی ہے کہ یہ سفیدہ کے پیٹ بہت پکتا ہو چکے ہیں اب گورنمنٹ کو چاہے ان کو کاٹنے کے آڈرز جدد سے فرام کریں مزید آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ویجولز میں جو یہاں کے الیکٹرک پولز ہیں الیکٹرک وائزرز ہیں پوری یہاں پر ڈیمیج ہو چکے ہیں تو یہاں سے انہوں نے ا نوٹس میں لائی تھا لیکن ایڈمیسٹریشن ابھی تس سے مس نہیں ہو رہے اس زمن میں یہاں لوگ کافی ابھی پریشانی میں ہے کیونکہ یہ جو راستہ ہے کئی سارے علاقوں کو یہ کنیکٹ کرتا ہے نیال پورا سریوار پورا ڈانگر پورا تک یہ روڈ جاتا ہے یہاں پبلک کا میس زیادہ رہتا ہے اگر ہم بات کریں یہاں پہ میڈکل شاپس بھی ہے یا ڈیٹیلر کے شاپس بھی ہیں لوگ یہاں پہ اکثر بیڑ بار میں ہوتے تو یہاں پر کبھی بھی حارسہ ہو سک جو ہی یہاں پر آندھی آتی ہے تو یہاں پر یہ سفیدہ کے برانچ ٹوٹنے لگتے ہیں جن سے کافی یہاں پر لوگ پریشان ہوتے ہیں مزید ہمارے ساتھ یہاں بہت سارے مقامی لوگ ہیں جو پٹن کے شاپ کیپرس ہیں ان سے بھی ہم مزید جاننے کی کوش کریں گے جہاں ناظرین آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے جو یہاں کے شاپ کیپرس ہیں جو یہاں پر اپنا مختلف ٹریڈ کرتے پورے جمع ہوئے ہیں اس سلسلے میں کہ لوگوں کو یہاں کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس سلسلے میں یہاں جو ٹریڈرز ایسٹریشن کے پریزیڈنٹ ہے ناصر بشیر شاہ مزید ہم اس سے جاننے کی کوش کریں گے اس کا کیا کہنا رائے گا اس بارے میں جی ناصر بشیر اسلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ کی وسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سال ہو گئے ہمیں ہم نے ہاتھ جوڑ کر بھی اپیل کی ہے اپنی ڈسٹرک ایڈمینسٹریشن سے بار بار یہی کہا اپنی ڈسٹرک ایڈمینسٹریشن سے کہ مہربانی کر کے یہ جو سفیدے کا پیڑ ہے یہ جان لیوہ اب بن چکے ہیں کیونکہ جو ان کی لائف سپیہ نے آسر بشیر شاہ کیا آپ نے ایڈمینسٹریشن کی نوٹس میں یہ چیز لایا ہے کہ یہ جو سفیدہ کے درخت ہے کافی ڈینجرس ہے یہاں پہ جی پچھنے شہ سال سے ایڈمینسٹریشن کی نوٹس میں ہم نے یہ بات لائی ہے اور لاس ٹائم ہم نے ایڈم صاحب سے اس کے بارے میں میٹنگ بھی کی ہے کہ ان کو ہم نے کہا کہ یہ مسئلے آ رہے ہیں ہمیں جو سفیدے کا پیڑ ہے جب ایک پولیس والے کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی ایک چنار کے گرنے کی وجہ سے تب بھی ہم نے ان کو بولا تھا کہ یہ جو سفیدے کا پیڑے آپ ان کو ہٹا دیجئے یہ جان لیوہ بن چکے ہیں پر ہماری ایڈمینسٹریشن آہ بدقسمت کی وجہ سے ٹس سے مسنی ہو رہی ہے آپ اس سے بھی جاننا چاہیں گے کہ لوگوں کو کتنے سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہلکی سے آندھی آتی ہے جی آپ کا نام السلام علیکم بشیر احمد گو جی آہ میں ادھر پچھلے پچیس سال سے شاپ کی پر بیٹھا ہوں اولڈ آسٹریل کے سامنے میں نے بہت سے مسائل دیکھے ہیں مگر آج کی ڈیٹ میں جو ایسی کنڈیشن ہوئی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کیونکہ ابھی سارے لوگ چل رہے تھے گاڑیاں چل رہی تھیں اچانک سی وینڈ آگئی اتنی گاڑیاں زد میں آگئے تو یہ انسیجن بار بار ہیا ہنگ پہ لوگ بچ گئے میں گورنمنٹ سے یا اپنی ایڈمینسٹریشن سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی آن ڈر روڈ یہ درخت لگے ہوئے ہیں ان کو فل فور یہ کارٹ دیا جائے ناظرین آپ نے یہاں پر دیکھا ہلکی سی آندھی آگئے وینڈس کا جو وینڈس بلوئنگ ہوئے یہاں پٹن ایریا میں تو پٹن کے ایڈی ایچ ہسپٹل میں جو سفیدہ کے درخت کے وہ گر گئے برانچز گر گئے گاڑیوں پہ آگئے اس سلسلیم جو تاثیل دار پٹن ہے جس کو ایڈشنل چارج ہے سنپورہ تاثیل کی بھی وہ ترنت یہاں پہنچ گئے جس سر آپ کا خیر مقدم تامیل ارشاہ پہ شکریہ جی آج یہاں پہ ابھی وینڈس ٹارم کی وجہ سے کچھ یہاں پہ درخت کے شاہ کی گری گری ہوئی تھی یہاں پہ جو نیہال پورا سریوار پورا روڈ جو ہے اس کے گری تھی تو اس وجہ سے تھوڑے سے جو یہاں پہ ایک بہیکل تھا اس کو بھی نقصان ہو گیا ہم وہاں پہ موقع پہ پہنچے اور ہم نے اس کا جائزہ لیا اس کے مطابق ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آورڈی جو ہمارے ایس جیم صاحب ہے پٹن کے دو انہوں نے ایک یہ اوکشن کمیٹی بنائی ہوئے جس میں بی ایم او میڈم بھی آ جاتی ہے بی ایم او پٹن اور ہمارے نائفتہ اللہ پٹن بھی آتے ہیں تو انشاءاللہ ان پیڈل کے ہم نے اوکشن کے لیے ڈیریکشنز دیا ہے ایس جیم صاحب ہے کافی سارے سفیدہ پکتہ ہو چکے ہیں اور ان کے برانچز گر جاتے ہیں اور ہسپیل کی بات کریں کافی بیڑ بار والا اراکہ ہے لوگوں کا زیادہ مس رہتا ہے تو ایس جیم میں آپ کو ایس جلد سے جلد سٹیپ سٹھانے چاہیے ہم نے بات کی ابھی ایس جیم صاحب کے ساتھ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جو آپشنی کمیٹی ہمیں رکھی ہے ہم پہ ریپورٹ آتا ہے اگر ہم یہ زیادہ ضرورت پڑتے ہیں تو وہ انڈر 133 جو سی آر پی سی کا یہ ہے سیکشن تو اس کے انترکت ہم کوشش کریں گے ان کو کارٹنے کے بھی تو سر آپ کے یہاں کہنے کا مطلب ہے یہ لوگوں کا جو یہ جنیمن ڈیمانڈ ہے اس پر نظر سانی کی جائے گی اور آپ اس پر آڈورز فراہم کرو گے کارٹنے کے لیے ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ جو نیشل آئے پہ جو پیڑ آتا ہے تو یہ آر اینڈ بی کو فعل ہوتے ہیں تو ہم نے ہمارے حجم سر نے بھی اور جو ہمارے پیچھلے تحصیل دار تھے تو انہوں نے بھی کممینکیٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جو یہاں پہ ان کی انیمنٹری بنائے ڈیڈ اینڈ ڈیجیزیٹ ٹریز کو تاکہ ان کو کارٹ سکے کیا آپ نے اپنے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن تک یہ مسئلہ لیا ہے یہ سبھیدہ کا یا روڈ وائیڈنگ کا یہ ہم نے لیا ہے ہم نے ڈیسٹر کو بتا کے رکھا ہے جو ہمارے پیچھلے ڈیسٹر تھے تو ان کو بھی بتا کے رکھا ہے ان فیکٹ ایسڈ اینڈ سر کو بھی تو ایسڈ اینڈ سر نے بھی آگے بتا کے رکھا ہے انہوں نے کممینکیٹ پروپلی کے آفیشلی تینکیو تو ناظرین آپ نے یہاں پر دیکھا اولڈ ہسپٹل پٹن میں جو سفیدہ کے درخت لگے ہوئے تھے وہ اتنا پکتہ ہو گئے ہلکی سے آندھی آتی ہے تو وہ خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں اس سلسلے میں آج بھی وہاں سفیدہ کے درخت ٹوٹ گئے ہیں اور لاغو نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا ہے جو بھی وہاں کے دکاندار ہیں شاپ کی پرس ہیں جو بھی اپنا وہاں ٹریڈ کرتے ہیں وہ سب وہاں پر جمع ہوئے تھے اور یہی نہیں وہاں لوگوں کی کافی زیادہ بھیڑ رہتے ہیں وہ علاقہ وہاں کافی سارے گاؤں کو قسموں کو کنیکٹ کرتا ہے تو اس سلسلے میں جب ہم نے ایسڈ ایم پٹن سے بات کی تو اس نے بھی فون پہ ہمیں پوری ایشورنز دی ہے ایک کمیٹی اس پر بٹھا دی گئی ہے اور جلد ہی ان کو کٹنے کے آڈرز فراہم کیے جائیں گے اس سلسلے میں تاثل دار پٹن ساکیب مرتضہ آن سپارٹ لوکیشن پہ آئے اس نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ اگر کمیٹی اپنا فیصلہ جلد نہیں دے گی تو سیکشن وان تھائٹی تھری سی آر پی سی اطاحت جلد ہی آڈرز فراہم کیے جائیں گے اور لوگوں کا یہ جائز مسئلہ جو لوگوں کی یہاں پر جائز جمانڈ ہے اس پر ایکشن لی جائے گی اور جلد ہی ان سپیدوں کے لیے کٹنے کے آڈرز فراہم کیے جائیں گے جیہاں ناظرین آپ ہمارے ساتھ بنے رہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے تاملے ارشاد موسیقی